خبر پختون خواہ کے تھارا اسلام میں بلدیات انتخابات کا میدان سچ گیا پینسٹ تحصیلوں میں پولنگ شروع 6176 پولنگ سٹیشنز قائم صوبے بھر میں 1500 ازار پولنگ سٹیشنز حساس کرا قومی سملی میں وزیراعظم کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پر بحث کا آغاز آج ہوگا تحریکی ادم اعتماد پیشونے کے بعد سات روز میں ووٹنگ کرانا لازمی سپیکر اصد کیسر کا باغر ارکان کا ووڈ کاؤنٹ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کو بھی آگاہ کر دیا گیا عمران خان نے توار کو پی ٹی آئی کارکنان کو اسلام آباد بلانے کی تیاری کر لی مفامت کے بادشاہ کا جادو چل گیا عاصف علی زرداری نے عمران حکومت کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا ایم کیو ایم بھی اپوزیشن سے جاملی ادم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا اعلان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدے پر عوام کے سامنے دستخط ہوئے شہباز شریف مولانا فضل رحمان اختر منگل اور خالد مقزی معاہدے کے زامن ایم کیو ایم کے دونوں وزیر فروغ نسیم اور امین الحق مصطافی استیفے وزیراعظم ہاؤس میں جوابیے گئے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں اپوزیشن کا پاوشو پی ٹی آئی کے بائیس ایم این ایس کی شرکت آمر لیاقت اور فوات چودری کے قزن چودری فروغ التاف پھر شریک ہوئے اپوزیشن کی قومی سامنی میں تعداد ایک سو چھانوے تک پہنچ گئے متحدہ اپوزیشن کا منحرف ارکان کا شکریہ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی سان خان اکثریت کھو چکے متحدہ اپوزیشن کا وزیراعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ امران خان استیفہ دے کر نئی روایات قائم کریں بلاور پھٹو بولے وزیراعظم کے پاس کوئی آپشن نہیں شہباز شریف جلد ملک وزیراعظم منتخب ہوں گے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ تمہیں کون تھمکیاں دے گا تم ہو کیا چیز تم اس قابل نہیں کہ امریکہ یا کوئی اور تھمکی دے وزیراعظم نے مبینہ سازش خط بارے کابینہ ارکان اور منپسند صحافیوں کو آگا کر دیا بتایا گیا کہ حکومت کے خلاف سازش کی گئی بھاری رقم حکومت گرانے کے لئے استعمال ہوئی خط میں لکھا ہے کہ تحریکی ادم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کا نقصان ہوگا ذرائع کے مطابق یہ خط امریکہ میں پاکستان کے سابق صفیر اسد مجید کے دفتر خارجہ کو مراستے پر مشتمل ہے اسد مجید نے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف سٹیٹ برائے جنوبی ایشیا سے مراقات کے بعد یہ مراستہ لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کو خفیہ دستاویز پبلل کرنے سے روک دیا وزیراعظم حساس معلومات لیگ کر کے حلق کی خلاورزی نہ کریں فیصلہ کرنے سے پہلے اوفیشل سیکرٹریٹ ایکٹ کو سامنے رکھنا ہوگا امید ہے وہ ایسا کچھ ظاہر نہیں کریں گے عدالت وزیراعظم کو سیکرٹریٹ معلومات پبلل کرنے سے روکنے کی درخواست مٹھا دی آرمی چیف کی ملاقات ہوئی نہ تو کسی نے ان سے ریزائن مانگا نہ ہی وزیراعظم ریزائن کریں گے ہماری لائن یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کا استحکام کی زامن ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب گیم پلٹے گی تو سارے دیکھیں گے عمران خان لڑے گا پاکستان کی حرمت کے لیے پاکستان کی سوبرینٹی کے لیے پاکستان کی قوم کی عزت کے لیے آرمی چیف نے وزیراعظم سے استیفہ نہیں مانگا فواہ چودری کی وساحت کہتے ہیں کہ پاک فوج قومی سلامتی کی زامن ہے جب گیم پلٹے گی تو سارے دیکھیں گے پاکستان کے خود مختاری کے لیے عمران خان لڑے گا شیخ رشید بولے عمران خان کے سیفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تحریک انصاف کو وفاق کے بعد پنجاب میں بڑا جھٹکا علیم خان گروپ کا چودری پرویس الہی کو وزیراعظم پنجاب کا ووٹ دینے سے انکار اوپوزیشن کا غیر مشروع ساتھ دینے کا اعلان علیم خان گروپ نے سوال اٹھایا کہ کیا پی تی آئی کے ایک ست چراسی جانساروں میں ایک بھی وزیراعظم بننے کا اہل نہیں چار سال بے ایمان اور نکم میں عثمان گوزار کو مسلط کیے رکھا عمران خان جن القابات سے پرویس الہی کو پکارتے تھے ہم نہیں دورا سکتے نیا پاکستان پرویس الہی بنائیں گے تو تحریک انصاف بنانے کی کیا ضرورت تھی کابینہ ارکان وزیراعظم پنجاب کے معاملے پر تقسیم باز وزیراعظم کی وزیراعظم کے انتخاب وزیراعظم کے تحریک اتم اعتماد کے بات کرنے کی تجویز بازار کا استیفہ منظور نہ ہونے پر مونس الہی نے وزیراعظم سے شکوا بھی کر دیا دوسرے جانب وزیراعظم پنجاب عثمان بازار کا استیفہ گورنر ہاؤس کو محصول ہو گیا آج منظور کے جانب امکار اپوزیشن اور ایم ٹی ایم نے موہدے کے مطابق لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق امل ہوگا گریڈ ایک سے پندرہ تک کے ملازمتیں مقامی حکومتوں کا اختیار ہوگا شہری اور دہی کوٹے کے تحت سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ہنگامی بنیادوں پر سرمایہ کاری کی جائیں گی چیف جسٹس پاکستان کے زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی سارس کمیٹی کا اجلاس کمیٹی کے زیرے التوہ مقدمات جلد نمیدانے عدالتوں میں خالی احسامیوں پر بھرتی اور پہنچداری نظام انصاف کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کے حدائر زیرے التوہ ٹیکس معاملات کی تفصیل بھی طلب عوامی سواری جیب پہ مزید بھاری ہونڈا کمپنی نے موٹر سائیکل کے موڈلز دو سے نو ہزار روپے تک مہنگے کر دیئے ستے سی سی موٹر سائیکل کی قیمت ایک لاکھ روپے تک پہنچ گئی ون ٹو فائی موڈل ایک لاکھ انسٹھ ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا ایک سو پچاس سی سی موڈل خریدنے کے لیے دو لاکھ چھانویں ہزار روپے جیب میں رکھیں جام شوروں کے قریب کوٹری ریلوے مین لائن زوردار دھماکے سے اڑا دی گئی ٹرینز کی آم طرف موٹر ٹرینز کو کوٹری ہیدراباد بھولاری سمیت دیگر سٹیشنز کو روپ گیا گیا